مالک نے خواتین کو عورت کہا ہے یعنی چھپی ہوئی چیز قرآن مجید میں مومنہ خواتین کو پردے کی لازمی تاقید کی ہے اور بتایا کہ یہ ایک مسلمان اور کافر عورتوں کے درمیان فرق ہے لیکن افسوس کہ آج کلمہ خواتین کا پردہ کرنا تو دور کی بات وہ اس طرح کے مختصر تنگ کپڑے پہنی ہوتی ہیں کہ جسم واضح طور پر نمائی ہو رہا ہوتا ہے کاش کہ وہ یہ حدیث پڑھ لیتی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرے قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں سیدھی راہ سے بھٹکانے والی اور خود بھی بھٹکی ہوئی ان عورتوں کے سر پکتی اوٹوں کی طرح چھکے ہوئے ہوں گے وہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنتی خوشبو پائیں گی جبکہ جنتی خوشبو دور دور تک محسوس کی جائیں گی ہمارے اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ